جمعوں میں گرمی نے سارے ریکورٹوں ڈال دے ہیں اور پڑھتے ہوئے پارے کی بیچ میں گرم ہواوں نے لوگوں کو جینا حرام کر رکھا ہے گرم ہواوں نے جہاں ایک اور سبی کے حالت خراب کر دی ہے ایسے میں سبی کو ہیلت ایشیوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ہائیڈریشن تو ایسے عام ہو چکا ہے لوگوں کو اس کے علاوہ کئی ساری پریشانیاں کئی ساری بیماریوں کا سامنا ہے گرمی کے سبب پریشانیاں اور ہیلتھ پرابلم سے بڑھ گئی ہیں ڈی پیل ہسپتال کے میڈیکل سپریٹنڈنٹ ڈاکٹر مناکشی کوتوال نے ہمارے نمائندے خوانش پٹیات سے خاص بات چیت کی کریں گے میرے ساتھ ڈاکٹر مناکشی کوتوال ہے میڈیکل سپریٹنٹ ہے جو ڈی پیل ہسپیٹل ہے جمعوں کا اس میں میں آپ کو بہت زیادہ سواگت کرنا چاہوں گا جس طرح سے ہم دیکھنے الگاتار ویدر جو ہے ایک تو ڈرائی چل رہا ہے اوپر سے دم سے جو ہیٹ میں بہت زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں گرمی بھی چلنے لگ پڑی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ اس سب میں لوگوں کو مہم کیا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اس گرمی سے کیسے بچا جائے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دن بر باہر رہ کے کام کرتے ہیں اور ان کی مجبوری بھی ہے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے دھنیواد خواہیش آپ نے ایک بہت اچھا ٹاپک آج کے دور کا لیا جو آج کل کے ٹائم کے لیے سب سے محفق ہے آپ کی بات سے ہی ہے کہ ٹیمپریچر بڑھنے کی طرف جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں کبھی اکتالیس کے آس پاس پہنچ گیا ہوا ہے اور ہمارے بڑے سارے لوگ باہر کام کرتے ہیں سو ان کے لیے کیا پریونکشنز پرکوشنز ہیں اور کون کون سے سائنز اور سمٹمز ہیں اور کون سے علامنگ سائنے جو ان کو دھیان رکھنا ہے اس گرمی میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں تو سب لوگ ایفیکٹڈ پر جو سب سے زیادہ ایفیکٹ رہتا ہے وہ رہتا ہے بزرگوں میں جو پیسر سال سے اوپر ہیں یا چھوٹے بچے اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیماریوں سے گرست ہیں چاہے اس میں ڈائیبیٹیز ہے چاہے اس میں سیئے ہیں چاہے جن کو لیور کی پرابلم ہے کینیز کی پرابلم ہے ہارٹ پرابلم ہے وہ زیادہ پرون ہیں ان سے ایفیکٹ ہونے میں سو اس میں جیسا آپ نے بولا کہ بڑے سارے لوگ باہر کام کرتے ہیں سو اگر وہ کور مابیڈیٹیز کے ساتھ ہیں تو انہیں سب کو چاہیے جن لوگوں کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کم سے کم وہ باہر ایکسپوزر ہیٹ میں دیں اپنا